لاہور ہائی کورڈ نے این اے ایکیاسی گجرانبالہ سے سنی دیاد کانسل کے رانہ بلال اجاز کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے فارم 47، فارم 48 اور فارم 49 جاری ہونے کے بعد دوبارہ بوٹوں کی گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا یہ فیصلہ کیا گیا ہے محمد اشفاق لاہور سے ہمارسد موجود ہیں اشفاق اس تفصیلی فیصلے میں مزید کیا کچھ ہے؟ جی بالکل لاہور ہائی کورڈ کے دسوی شاہد کریم نے چودی بلال اجاز کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ ریکوڈ کے مطابق ریٹرننگ افسر نے مخالف امیدوار ازر قیون نارہ کی دوبارہ بوٹوں کی گنتی کی درخواست کارید کی درخواست گزار ایک لاس سترہ ہزار ساتھ سترہ بوٹوں سے کامیابی حاصل کی سولہ فروری کو الیکشن کمیشن نے بھی درخواست گزار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا اور درخواست گزار قومی سملی میں خلف بھی اٹھا چکا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ ای سی پی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں دیئے گئے فیصلوں کا پابند ہے الیکشن نیک 2017 الیکشن کمیشن کو باہتیار بناتا ہے ایک کے مطابق ای سی پی امانداری کے ساتھ ساتھ شفاف اور امانداری کے ساتھ منصفانہ انتہابات کو یقینی بنائے اس کے ساتھ سے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ فارم سنتالیس، فارم اڈالیس اور فارم انچارز جاری ہونے کے بعد دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا فیصلے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفکیشن قانونی اثر نہیں رکھتا عدالت نے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا اشفاد بہت شکریہ آپ کا